پاکستانی طالبان پاکستان کے خلاف ہوئے ریاست پر حملے کیے اب امریکہ علاقے سے نکل گیا پشتونوں سے لڑائے میں کسی کے اتحادی نہیں رہے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے اب ان کی جاریت بھی کم ہو گئی ہے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں امران خان نے کہا کہ مسائلت کی کوشش ان سے کر رہے ہیں جو ہتھیار پھیکنے کے لئے تیار ہیں جو نہیں مانیں گے حکومت ان کے خلاف کاروائی کرے گی حکومت مضبوط پوزیشن میں ایسا کر رہی ہے پاکستان میں کسی کو اٹھے دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ دوبارہ کسی ترازے کا حصہ نہیں بننا چاہتے دائش سے چھٹکارہ پانے کے لئے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہے دنیا کو افغان حکومت سے ہر صورت میں بات کرنی چاہیے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں ایٹمی فلیش پوائنٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہی ہے نیوکلیر ڈیٹرینس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں جنگ نہیں ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر متناسے علاقہ ہے کشمیر میں نو لاکھ بھارتی فوج نے اسی لاکھ کشمیریوں کو کھلی جیل میں رکھا ہوا ہے مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر اقوام متحدہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں شاید مقبوزہ کشمیر جیسی بدتر صورتحال کہیں بھی نہیں کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ پاکستان یا بھارت کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ نواز شریف کو دیوار سے لگانے کے لئے سب کچھ کیا گیا قانون کبھی بھی ایک فرد کے لئے نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی کسی ایک فرد کے لئے قانون ختم کیا جا سکتا ہے لیکن نواز شریف کے حوالے سے ایسا کیا گیا ہے کہا بھی کچھ افراد کو نوازنے کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی جا رہی ہے حکومت کو توسی پی ڈی ایم کے باعث نہیں کسی اور وجہ سے ملی ہے وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کیا ہے کہ پی ڈی ایم کوئی بھی فیصلہ ملک اور خطے کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کرے پہلے صورتحال مختلف تھی اب حالات اور ہیں پی ڈی ایم جو کچھ کرنے جا رہی ہے یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا اجلاس نون لیگ کے رہنما پرویز ملک کے انتقال کے باعث ملتوی کر دیا گیا اجلاس میں تمام قائدین نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پرویز ملک کے لئے دعا مغفرت کی پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ اجلاس متفقہ طور پر ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس اٹھارہ اکتوبر کو تین بجے اسلام آباد میں ہو گا بلوچستان حوامی پارٹی کے ناراض حکومتی ارکان نے وزرعالہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد اسمبلی سیکرٹیریٹ میں جمع کرا دی تحریک ادم اعتماد پر چودہ ارکان کے دسخط ہیں اسے قبل بلوچستان میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان بھی وزرعالہ جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرا چکے ہیں چینی کی نوازفی روپے پہ چھتر پیسے فیکلو فروخت کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے چینی نوے تو کیا ملک میں کہیں سو روپے کلو پر بھی دستیاب نہیں کراچی والے سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ایک کلو چینی ایک سو پندرہ روپے تک مل رہی ہے لہور آولپنڈی ملتان اور کوئٹا میں بھی چینی ایک سو دس روپے کلو پشاور بنو حیدراباد اور بہاولپور والوں کو چینی ایک سو آٹھ روپے کلو میں مل رہی ہے حکومت نے سولہ جولائی دوہزار اکیس سے اب تک تین بار چینی کی سرکاری قیمت مقرر کی آخری بار اکیس ستمبر کو ریٹیل قیمت نوازی روپے پہ چھتر پیسے فیکلو مقرر کی گئی سرکاری نرخ سے مہنگی چینی بیچنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہے ہیں وزرعظم کے پرانے ساتھی اور تحریک انصاف کے سینئر آنما جہانگی تری نے عمران حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی حکومت سارے کام چھوڑ کر مہنگائی کنٹرول کرے بروقت درامداد کے ہم پیسے ہو جاتے تو چینی اور گندم کے مسائل نہ ہوتے نیب افسر نے کیس فائل چرائے شرجیل میمن کو زمانت دلوائی چور افسر کی صرف نوکری سے برطرفی کافی نہیں سزا بھی دلوائی جائے قانون کی آخری حد تک کاروائی کی جائے صدر مملکت عارف علوی کی ہدایت نیب کی اسسٹنڈ ڈائریکٹر محمد امیر کی نوکری سے برطرفی کے خلاف درخواست صدر مملکت نے مسترد کر دی چیمن نیب نے انگواری کے بعد نیب افسر کو بترف کیا تھا محمد امیر شرجیل میمن کے خلاف ریفرنس کے اہم کاغذات کا واحد نگران تھا صدر نے کہا کاغذات کرپ تفسر نے جان بوچ کر چورائے صرف ضروری کاغذات چوری ہوئے باقی موجود رہے کاغذات چوری کے باعث کیس میں ملاوث افراد کو زمانت پہ لی پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکی گئی نے دھوکہ دیا گیا بھارت دنیا کا امیر ترین بوڈ ہونے کے باعث عالمی کرکٹ کو کنٹرول کرتا ہے ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کسی میں اتنی جورت نہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ ایسا کر سکے نیوزلینڈ نے بھارت سے شروع کی گئی جاری بات پر سیڈیم کے اندر سے ٹور منسوخ کیا وزرعظم کا نیوزلینڈ اور انگلینڈ کی طرف سے دورہ پاکستان ختم کرنے پر سارے مایوسی انٹیویو میں کہا کہ انگلینڈ میں آج بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک سے کھیل کر ان پر احسان کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم ایسے وقت پر انگلینڈ گئی تھی جب کوئی ٹیم بہاں جانے کو تیار نہ تھی اسلام آباد میں کورونا کابو ڈینگی بے کابو چاہویس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے اٹھتر اور کورونا کے چالیس مریض ریپورٹ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد بارہ سو سے تجاوز کر گئی اسلام آباد کے شہری علاقوں کے نسبت دہی علاقوں میں ڈینگی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ترلائی میں سب سے زیادہ تین سو نینانویں مریض ریپورٹ تورال میں ایک سو چالیس، علیپور میں سو، ترنول میں نواسی افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے مزید ایک سو چوبیس مریض سامنے آئے سوبے بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے چار سو اٹھائیس مریض ذریع علاج پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں دو سو ستاسی افراد کا ڈینگی ٹیسٹ مصبت آئے یہاں پر سسٹم کوئی موجود نہیں ہے اگر موجود ہوتے تو آج ہم لوگ کا یہ حال نہیں ہوتا ہاں پہ بہت تبایی ہو چکے حکومت کے طرف سے کوئی انداد نہیں ملا ہے کسی کس کے گھر کے بچے گئے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کچھ سال نہ گورنمنٹ کا کوئی انداد ہے نہ کچھ نہ کسی کو تنبو ملا ہے سال دی آ رہے دس دن پاندہ دن کے بعد اور موسم چینچ ہو رہے بلوچستان کے زلہ ہر نائے میں سات اکتوبر کے زلزلے کے بعد اندادی کاروائیاں جاری زلزلہ متاثرین کا کہنا ہے کہ اندادی سامان موجود ہے لیکن تقسیم نہیں کیا جا رہا من پسند افراد میں سامان تقسیم کیا جا رہا ہے متاثرین بچوں خواتین کے ساتھ بے سرور سامانی کی حالت میں ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں دوسری طرف زلہ انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بے گھر مکینوں کو اندادی سامان فراہم کیا جا رہا ہے کوشش ہی ہے کہ کوئی بھی متاثرہ خاندان انداد سے محروم نہ رہے اب تک چھے سو کے قریب خاندانوں کو اندادی سامان پہنچایا گیا ہے ملک بھلائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری اس طور غزر اور کشمیر کے پہاڑوں پر گرتی برف نے سردی کی آمد کا پیغام دے دیا اس طور کے میدانی علاقوں وادی نیلم اور نکیال میں وقفے وقفے سے بارش زلہ غزر کے پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش سواپ میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا بابوسر ٹاپ پر گزرستہ رات کی برف باری کے بعد تھنڈی ہوائی سابق صدر آصف علی زرداری نانا بن گئے آصف زرداری کے صاحبزادی بختاور بھوٹو زرداری کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بختاور نے ماں بننے کی خوشخبیر خود سنائی بلاول بھوٹو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اوفیشلی مامو بن گئے ہیں آصفہ بھوٹو نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ اوفیشلی خالہ بن گئی ہیں یہ بھی بند ہے نا ہم لوگ پریشان ہیں کی درجہ ہیں میں یہ روزانہ یہاں پہ آتا ہوں یار اوپیڈی بند ایک دن نے یہ دو دن نے یہ روزانہ آتا ہوں ڈاکٹروں کا ارتال ہم لوگ کہاں جائے کی درجہ ہے ڈاکٹر میں بھی نہیں ہے مریض کیا کرے ہوئے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ایپیڈی بند یہ ڈاکٹر نہیں ہے پوٹا کے سرکاری اسپتالوں کی اوپیڈیز آج گیاروے روز بھی بند یار ایک داکٹر کا اوپیڈیز کا بائیکار جاری شیڈیول آپریشنز بھی بند کر دیئے یار ایک داکٹر کا کہنا ہے کہ ہر تال سرکاری اسپتال میں عدویات کی قلت طبی سہولیات کے فکتان اور ہسپتالوں کی نچکاری کی کوشش کے خلاف کی جارہی ہے وفاقی وزیر طوانائی حماد ازرکہ لیسکو میں خراب میٹر پر عوصد بلوں کا نوٹس لیسکو چیف پر شدید ناراضی کا اظہار دو دن میں عوصد بل درست کرنے اور نئے میٹر لگا کر اس حساب سے عوصد بل چارج کرنے کا حکم ریپورٹ اسلام آباد بھجوانے کی ہدایت کہا ٹکنالوجی کے دور میں عوصد بل ڈالنا سارف پر ظلم ہے وزارت طوانائی کا کہنا ہے کی وفاقی وزیر قوم کے حلقے سے متعدد شکایات موصول ہوئیں عوصد بل کی سب سے زیادہ شکایات لیسکو سے ملیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے فروخ حبیب کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس تک آٹھ دن کے لیے رسائی دے دی تحریکی فیصلے کے مطابق فروخ حبیب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ریکارڈ کا معاینا کر سکتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹر اور فائنانشل ایکسپورٹ کی معاونت لے سکتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں فروخ حبیب کا کہنا تھا کہ اب مریم اور بلاول کو پتا چلے گا کہ ان کی پارٹیز کے کتنے جالی اکاؤٹ ہیں جو وہ چھپا رہے تھے فیصلہ آباد میں شادی کا جھانسہ دے کر تاجر سے ایک لاکھ نوے ہزار روپے تاوان کی وصولی واقعے میں تین پولیس اہلکار بھی ملوث نکلے خاتون اور تین پولیس اہلکاروں سمیت چھے افراد کے خلاف مقدمہ درج پولیس اہلکار گرفتار پولیس کے مطابق دھڑی والا کی رہائشی خاتون نے تاجر کو شادی کروانے کا جھانسہ دے کر بلوایا تین پولیس اہلکاروں کی مدد سے نامعلوم جگہ لے جا کر حب سے بیجا میں رکھا اور ایک لاکھ نوے ہزار روپے وصول کرنے کے بعد چھوڑ دیا پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ میں ناکاب رہی ہے صادق آباد میں سرعام نو افراد کو قتل کیے جانے کے بعد ایڈیشنل آئی جی پنجاب زفر اقبال کا اطراف کہا پولیس کی ناکامی پر ندامت اور افسوس ہے جنہیں ڈاکوں سے خطرہ ہے وہ اسلحہ لائسنس کے لئے درخواست دے حکومت پنجاب سے درخواست کریں گے کہ انہیں اسلحہ لائسنس دیا جائے نو افراد کے قتل میں ملابس ملزمان کو کٹہرے میں لانے تک وہ خود کیس کی پیروی کریں گے پولیس لڑے گی مرے گی اور ڈاکوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا صادق آباد میں گزرستہ روز تین موٹر سائیکل پر سوار نو ملزمان نے دو پیٹل پمپس پر فائرنگ کر کے مخالف برادری کے نو افراد کو قتل کر دیا کراچے کے تاجر کو بھتے کی پرچی پرچے میں پسٹول کی دو گولیاں رکھ کر سنگین نتائج کی دھم کی جوڑیا بازار کے تاجر کو بھتے کی پرچی اس کے گھر بھیجی گئی پانچ اکتوبر کو ایک کروڑ روپے مانگے گئے تاجر نے ماملہ پولیس کے سامنے رکھ کر فائر کتفا دی بھتا مانگنے والے کون ہیں پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ملک بھر کے تعلیمی داروں میں ریگلر کلاس سے شروع ہو گئیں گورونا کیسز میں واضح کمی کے بعد پچاس فیصد حاضری کی شرط ختم طلبہ خوشی خوشی سکول پہنچیں لاہور میں مینارے پاکستان پر دس درازے اور بیلیباس کی جانے والی آئیشہ اکرام اور گرفتار ملزم ریمبو کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ سامنے آگئی آڈیو ریکارڈنگ کے مطابق آئیشہ نے چھے ملزمان کو شناک دیا ان کی رہائی کے بدلے رکھن لینے کی پلاننگ ہوئی پولیس نے پچیس سکنڈ کی آڈیو ریکارڈنگ ریمبو کے فون سے حاصل کی ہے ریمبو اس وقت چار روزہ جسمانے ریمان پر ہے آئیشہ نے بیان دیا تھا کہ گریٹر اقبال پاک کی واقعے میں ریمبو اور اس کے ساتھیوں کا ہاتھ ہے وہ ایک ویڈیو کی وجہ سے اسے بلیک مل کر رہا ہے گھٹکے کی فروخت میں پولیس کے حال آف سران بھی شامل ایسے افضاران اور اہلکاروں کی فرسنیں تیار کر کے ان کی جائدادوں کی تفصیل پیش کی جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گھٹکے اور ماوے کی فروخت کے خلاف کیس میں سندھائی کورت کا حکم عدالت ریمارکس دیئے کہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر گھٹکے کی فروخت ممکن ہی نہیں گھٹکے اور ماوے کی خرید و فروخت روکنے کے لیے رینجز کی مدد دی جائے قائد حسب اختلاف شہباز شریف حمزہ شہباز احسین اقبال اور رانہ سناولہ کی ایمین اے پرویس ملک کی رہائش کا آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت پرویس ملک دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے ان کی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتقال پر سندھ ہائی کورٹ میں عدالت یومور موطلیوں میں سوک بازلے عدالتوں میں بھی کام موطل رہا لوہر ہائی کورٹ اور پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر اظہار تازیت کی قرارداد پنجاب اسیملی میں جمع کروا بھی گئے ایم کی ایم کے زیر احتمام کراچی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان ہے نہ محسنوں کو بھولنے دیں گے نہ ان کی عزت اور وقار کم ہونے دیں گے جس طرح وہ ہم سے بچھ رہے وہ بہت سوال چھوڑ گئے اب میں بم دھماکے سے جانباک صافی شاہد زہری کی نماز سے جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں تتفین کر دی گئی شاہد زہری گزشتہ روز دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے انہیں کھراچی کے اسپطال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبا نہ ہو سکتا پاک بھارت تعلقات میں پیشرفت شیئرمن سینر صادق سنجرانی کو بھارتی لوگ صبح کی طرف سے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ست سالہ تقریب میں شرکت کی دعوت لوگ صبح کے سپیکر نے صادق سنجرانی کو ختمے کہا کہ تقریب میں آپ کی شرکت اور بھارتی پارلیمان کا مہمان بننا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی بھارتی پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تقریبات چار اور پانچ دسمبر کو نئی دلی میں ہوں گی بھارت کے صدر افتتا کریں گے اقتتامی سیشن سے بھارتی وزرعظم نریندر موڈی خطاب کریں گے افغانستان نے امریکہ کو افغان سرزمین کسی ملک پر حملے کے لیے استعمال نہ ہونے کی اکندہانی کروا دی افغان امریکہ دو روزہ دو ہا مذاکرات کے بعد گفتگو میں طالبان رہنما سوہیل شاہین نے کہا کہ دائش کے خلاف کاروائی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں امرات اسلامی آزادانہ طور پر دائش سے نمٹنے کے قابل ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق طالبان سے مذاکرات واضح اور پیشہ ویرانہ تھے طالبان کو ان کے اقدامات سے جانچا جائے گا سیکیروٹی خطرات کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ کی قابل میں اپنے شہریوں کو ہوتیل سے دور رہنے کی ہدایت امریکی اور برطانوی محکمہ خارجہ سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کابل میں سیرینہ ہوتیل اور اس کے ایت گرد سیکیروٹی خطرات ہیں والی وڈ کے سوپر سار شارو خان کے بیٹے آریان خان کے کیس پر مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر علیہ محبوبہ مفتی کی موڈی حکومت پر کڑی تنقید دہا کہ بھارتی ایجنسیز نام کے ساتھ خان لگا ہونے پر تائیس سالہ لڑکے کے پیچھے پڑی ہیں محبوبہ مفتی نے موڈی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جوی کے ووڈ بینک کے لئے مسلمانوں کو نشانہ بنانا انصاف کی تذہیق ہے وہ انشاءت کیس میں آریان خان کو دو اکتوبر کو ایک پارٹی سے گرفتار کیا گیا تھا زمانت کی درخواست مسترد ہونے پر آرثر جیل میں رکھا گیا ہے نئی دلی کی اکبر روڈ پر سائن بورڈز پر راجہ ہیموں کے پوسٹر لگاتے ہندو سینہ کے صدر وشنو گفتہ پولیس کو آتا دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گئے بھارتی انتہا پسند جماعت کے صدر کی اکبر روڈ پر سائن بورڈز کی توڑ پھوڑ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہندو سینہ کے حامیوں کا مطالبہ ہے کہ اکبر روڈ کا نام تبدیل کر کے راجہ ہیموں کے نام پر اکھا جائے پاکستان سٹاک ایکسینج میں مندی کا رجحان انڈیکس چھ سو سے زیادہ پوائنٹس کی کمی کے بعد انتالیس آزار آٹھ سو سے زیادہ پوائنٹس کی سطح پر ریکارڈ کیا گیا مہارے مہشیات محمد سحیل کا کہنا ہے کہ چار ماہ میں مارکٹ کے اپ میں سترہ فیصد کمی آئی انڈیکس میں دس فیصد کمی آئی روپے کی قدر میں کمی بڑھتی شرائے سود سرمایہ کاروں کی آدھا میں اعتماد کی بڑی وجہ ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی سکوٹ کی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ بیٹسمن افسر شفیق کا کہنا ہے کہ بھارت سے میچ میں ہمیشہ دباؤ ہوتا ہے پاکستان ٹیم میں بھارت کو ہرانے کی صلاحیت ہے پاکستان کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں سن نے بلوچستان کو پانچ فکیٹ سے مات دے دی آج کے دوسرے میچ میں خیبر پختون خواہ نواندہ نام نے سامنے کراچی میں چھالیس میں قومی سنوکر چیمپینشپ محمد سجاد نے جیت لی چوتھی بار نیشنل چیمپین بنے کا اعزاز حاصل کر لیا محمد سجاد نے فائنل میں احسن رمضان کو ساتھ شے فرنز سے ہرا دیا قومی سنوکر چیمپینشپ کا فائنل جیو سوپر سے براہ راست نشک کیا گیا ورلڈ چیمپین فرانس نے یو ایفا نیشنز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں سپین کو ایک کے مقابلے میں دو گولز سے ہرا دیا ہجر کی روداد بیان کرتے استاد جعوید بشیر کے الفاظ مشہور گلوکار جعوید بشیر اور شمامہ مرزا کے دگانے گھر مورے آجانے منظر آن پر آتے ہی دلوں کو چھو لیا جیو لکس ٹائل ایوارڈ میں جیو ٹی وی کی ڈراما سیریل دیوانگی کے دانش تیمور بہترین ادھاکار کا ایوارڈ لے اوڈے ویوز چوائس میوزک کیٹیگری میں بہترین گلوکار کا ایوارڈ ابباس علی کے نام رہا بیان بینڈ کا گانا تیری تصویر بہترین گانا کرار لائف ٹائم اچیومنٹ فیشن ایوارڈ بانٹو کازمی اور یونی لیور چیئرمن لائف ٹی ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ گلوکارہ فریدہ خان کو دیا گیا